ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ نشان چطرویدی شروعات کرتے ہیں آپ کی فکر کی بڑی بڑی خبروں کے ساتھ تین دن بعد بنگال میں پہلے چنڈ کی ووٹنگ ہونے والی ہے اور کل شام کو پرچار بھی ختم ہو جائے گا ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کس کا ہوگا بنگال اب سے تھوڑی دیر میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کا جواب دیکھیں گے ٹی وی نائن بھارتواش پول سٹرات کا اوپینین پول کیا کہتا ہے پچیس مارچ یعنی کل کے دن ایک سال پہلے کورونا کے کارون دیش میں لوگ ڈاؤن لگیا تھا اور اب پھر لوگ ڈاؤن کی فکر بڑی ہوتی جا رہی ہے منگلوار کو دیش میں کورونا کے سیتالس ہزار سے زیادہ نئے کے سامنے آئے ہیں دو سو پچھتر لوگوں کی موت ہو گئی ہے آج آکھڑے فکر پیدا کرتے ہیں اس کے بعد بات کھاکی اور خادی کے سنکرمڑکی جس کی وجہ سے ماراشو سرکار کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں جانچ کا دائرہ دالت تک تو پہلے ہی پہنچ گیا تھا اب یہ مانگ بھی کی جا رہی ہے کہ ایڈی اور انکم ٹیکس دپارٹمنٹ سے لے کر ریزرف بینک تک کو اس معاملے میں ہستک شیپ کرنا چاہیے آج ہم آپ کو ان مندروں کی بھی تصویر دکھائیں گے جو خستہ حال ہیں اور کوئی ان کی فکر نہیں کر رہا ہے تاملناڈو کے ان مندروں کا دوش صرف اتنا ہے کہ وہاں جا کر گھومنے سے ووٹ نہیں ملتے ہیں اور آخر میں جھارکنڈ چوکلٹ گھوٹالے کی بات کریں گے یہ چوکلٹ گھوٹالہ بڑا عجیب ہے آروپے کی وہاں کی نیتا اور ادھگاری پانچ کروڑ کی ووٹ چوکلٹ چٹ کر گئے پانچ کروڑ کی چوکلٹ جو بچوں کو مل لی تھی آج فکر کی شروعات کرتے ہیں بنگال کے مداتاؤں کے موٹ سے جنتا کی اصل مددوں سے جسے سمجھنے کے لیے ٹی وی نائن بھارت برش اور پول سٹرائٹ نے بچوں بنگال کا سٹھیک اور فائنال اوپنین پول کیا ہے پشن بنگال اور عصم دونوں راجعوں میں ستائیس مارچ کو پہلے چرنڈ کی ووٹنگ ہونی ہے بنگال میں آٹھ اور عصم میں تین چرنڈوں میں مدان ہونا ہے دو مئی کو نتیجہ آئیں گے اسی دن پتا چلے گا کہ بنگال کسے چنے گا اور عصم میں کس کا سکھا چلے گا انہی سوالوں کے جواب کے لیے ٹی وی نائن بھارت برش اور پول سٹرائٹ نے ہمنا دوسرا اوپنین پول کیا ہے اس سے پہلے 19 مارچ کو ہم نے پہلا اوپنین پول کیا تھا پہلے اور دوسرے اوپنین پول کے بیچ یعنی پانچ دنوں میں بنگال کا ووٹنگ کا موڈ کتنا بدلا ہویا ہے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے گوھر کریں جو پہلا اوپنین پول تھا وہ تب تھا جب ممتہ دیدی کو چوٹ لگی تھی آپ کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں کہ بنگال کی جنتہ کا اوپنین کیا ہے ہم نے دیدی جاچھے اوچھون پریبطن اچھے جو ہم سے ٹکڑائے گا وہ چھوٹ چھوٹ ہو جائے گا جو سے چھاپ کمل چھاپ جو سے چھاپ دیدے پکے چھائی نہ چھائی نہ بانگ یوڈ میں ووٹوں کی جنگ شروع ہونے میں چند گھنٹے بچے ہیں تیس سیٹوں پر پہلے چلن کا چناف ستہائیس مارچ کو ہوگا جیت اور ہار کے لیے جنتہ ای دی ایم کا بٹن دبائے گی جس کا فیصلہ دو مئی کو ہوگا لیکن پہلے چرن کے لئے چنانوی تقریروں کا شور گروہار شام سے ہی تھم جائے گا ایسے میں ہماری فکر منگال کی جنتہ کا موٹ سمجھنے کی ہے اہم سوالوں کا جواب جاننے کی ہے اسی لئے ٹی وی نائن بھارت ورش اور پول سٹریٹ نے 21 سے 23 مارچ 2021 تک 10 ہزار ووٹر سے سیدھا سموات کیا ان سے پوچھا کہ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے کیوں دیں گے اور جسے بھی ووٹ دیں گے اسے کس مددے پر کتنی امیدیں ہیں تو ٹی وی نائن بھارت ورش اور پول سٹریٹ کے سب سے سٹیق وشوشنی ہے اور ویگانک اوپینین پول کے مطابق ممتہ دیندی کی پارٹی ٹی ایم سی اور کیندری ستہ میں بیٹھی بیجے پی کے بیچ سبرتس ٹکر ہو حالانکہ دونوں میں سے کسی بھی دل کو بہومت کے آنکڑے ملنے کے آثار نہیں ہے اوپینین پول کے مطابق ممتہ بینرجی کی آگوائی والی ٹی ایم سی کو 146 سیٹیں مل سکتی ہیں وہیں بیجے پی کو 122 سیٹیں ملنے کا نمان ہے راجے میں ویدھان سبا کی کل 294 سیٹیں ہیں اور بہومت کا جادو یاکڑا 148 ہے اوپینین پول میں سب سے کمزور حالت میں لیفٹ اور کانگریس پارٹی دکھ رہی ہے کانگریس اور لیفٹ الائنس کو 23 سیٹیں ملنے کی سمبھاونا ہے اور انے کو صرف 3 سیٹیں مل سکتی ہیں لوگوں کی اس رائے کو سیٹ سوئنگ کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں 2016 کے نتیجے اور 2021 کے انمان کو اگر گوھر سے دیکھیں تو ٹی ایم سی کو قریب 65 سیٹوں کا سیدھا نقصان ہو سکتا ہے جبکہ بیجے پی کو اس چنانو میں 190 سیٹوں کا فائدہ ہوتا دیکھ رہا ہے لیفٹ اور کانگریس کو 53 سیٹوں کا زوردار جھٹکا لگنے کی امید ہے جتنا پول آیا ہے اس میں سبھی میں ترینومل کو آگے دکھایا ہے بات سچ ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بی جی بی کا بڑتری ہو رہا ہے اس لیے لڑائی ایک دوں کانٹے کی ہے اور کل ملا کے جو لگتا ہے کہ پہلی بار میں نے دیکھا ٹی وی نائنگ میں جو پول دیا ہے اس پول میں کریشان کو بیدان شوا کا سمبھانا دکھائی دیا ہے کسی اور پول میں یہ بات نہیں کی یہ ایک جلچس بات ہوگی اگر بانگل میں ایسے چنانوی سٹی پیدا ہوتا ہے دو مائی کے ریزارٹ آنے کے بعد اگر بات ووٹ شیئر کی کریں تو ٹی ایم سی کو 49.6 فیصدی ووٹ مل سکتے ہیں جبکہ بی جی بی کو 37.1 فیصدی ووٹ ملنے کی امید ہے لیفٹ اور کانگریس کو کل 17.4 فیصدی ووٹ ہی مل سکتے ہیں جبکہ انے کے کھاتے میں 5.9 فیصدی ووٹ جاتے دیکھتے ہیں حالانکہ 2016 کے مقابلے ووٹ پرتیشت میں بدلاف بڑا نظر آتا ہے ٹی ایم سی کو 2016 کے مقابلے 5.3 فیصدی ووٹ کا جھٹکہ لگ سکتا ہے جبکہ بی جی بی کو 2016 کے مقابلے 26.9 فیصدی زیادہ ووٹ مل سکتے ہیں لیفٹ اور کانگریس کے لیے نقصان بہت بڑا ہے 2016 کے مقابلے ان کے ووٹ شیئر میں 20.5 فیصدی کی کمی آ سکتی ہے اب آپ کل ووٹ شیئر کو الگ الگ علاقوں کے ادھار پر بھی سمجھ سکتے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش اور پول سٹریٹ کے اوپینین پول کے مطابق سینٹرل بنگال میں ٹی ایم سی کو 49.2 فیصدی بی جی بی کو 37.3 فیصدی لیفٹ پلس کانگریس کو 17.5 فیصدی اور انے کو 6 فیصدی ووٹ مل سکتے ہیں جبکی انے کو 5.9 فیصدی ووٹ ملنے کی سمبھا بنایا ہے دکشن بنگال میں ٹی ایم سی کو 38.6 فیصدی بی جی پی کو 36.2 فیصدی لیفٹ پلس کانگریس کو 19.5 فیصدی اور انے کو 5.7 فیصدی ووٹ مل سکتے ہیں بنگال میں جو بھی ہو نتیجے جو بھی آئیں پت ایک بہت بڑی جو بگلہ بنگال سے signal مل رہا ہے بی جی پی نے وہاں پہ دو راستری پارٹیوں کو کانگریس اور سی پی ام کو یہ جو وہاں اپنا سنگیق بنا دیا ہے ایک طرح سے irrelevant بنا دیا ہے تو اس لنبی راجنیتی میں بی جی پی کا بنگال میں پہنچ جانا یہ بی جی پی کی ایکسپٹنس کے لیے بہت بڑا سنکیت ہے ہم نے جنتا کی رائے جاننے کے لیے کئی ایسے سوال کیے جس کا جواب بنگال کی صحیح تصویر سامنے لاؤ سکتا ہے ہم نے پوچھا کہ پشتری بنگال میں پردھان منتری کی میگا ریلی سے بی جی پی کو کتنا فائدہ ہوگا 41 فیصدی لوگوں نے مانا کی پی ایم موڈی کی ریلی سے بہت ادھک فائدہ ہوگا جبکہ 11.7 فیصدی لوگوں کا نمان ہے کہ پردھان منتری کی دھواندھار ریلی کا اثر تھوڑا بہت ہی دکھے گا حالانکہ 37.4 فیصدی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے مطابق پردھان منتری کی میگا ریلی کا پربھاو بلکل نہیں ہوگا عام لوگوں سے ہمارا اگلا سوال ممتاب اینر جی کی مسلم تو شرکرن کی نیتی کو لے کر بھی تھا کیونکہ بنگال کی 30 فیصدی مدداتا مسلم ہے اور اس کا بڑا حصہ ٹی ایم سی کے خاتے میں جاتا رہا ہے لہٰذا ہم نے پوچھا کیا ممتاب اینر جی سرکار پر تشٹی کرن کے آروپ سے آپ سہمت ہیں 49.3 فیصدی مدداتاؤں نے ممتاب پر لگے تشٹی کرن کے آروپوں کو صحیح بتایا 15.4 فیصدی لوگ اس آروپ سے تھوڑا بہت سہمت تھے جبکہ 28.9 فیصدی لوگ بلکل سہمت نہیں تھے 16.4 فیصدی لوگ کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں ہوئے ظاہر ہے بنگال کی زیادہ ترجنتہ مانتی ہے کہ ممتاب اینر جی نے پردیش پر تشٹی کرن کو بڑھاوا دیا لہٰذا ہمارا اگلا سوال ممتاب اینر جی کے کام کاش کو لے کر کیا گیا ہم نے پوچھا مکھے منتوری کے روپ میں ممتاب اینر جی کے کام کاش کو آپ کیسا مانتے ہیں اس کے جواب میں سب سے زیادہ 57 پردیشت لوگوں نے ممتاب اینر جی کو اچھا مانا جبکہ 43 فیصدی لوگوں نے ممتاب اینر جی کے کام کاش کو خراب بتایا پشبنگال چنانب میں مددوں کے ساتھ ہی کئی بڑے چہنوں پر بھی زبردست بحث ہو رہی ہے اور اس میں نندگرام سب سے پرمک ہے کیونکہ یہاں ممتاب اینر جی اور باغ ہی شبیندو ادھکاری کے بیچ کڑی ٹک کریں ہم نے یہاں کے مدداتاؤں کا بھی منٹا ٹولا تو اپنین پول میں کیا کہتی ہے نندگرام کی جنتہ کیندر کی سکتہ رون بیجے پی پشبنگال میں دس سال سے شاشن کر رہی ترنمول کانگریس کو سیدھے سیدھے ٹک کر دے رہی ہے بیجے پی نے چناؤوں میں اپنا پورا زور لگا دیا اور پرشار کے میں بدھان منٹری نریندر موڈی امشہ سمیت کئی کیندری منٹری لگتار بنگال پہنچ رہے ہیں ایسے میں پشبنگال کی چناؤ پر ٹی وی نائن بھارتورش کی خاص نظر ہے اسی لیے بنگال کی جنتہ کا مجاز سمجھنے کے لیے ٹی وی نائن بھارتورش اور پول سٹریٹ نے کئی اور اہم سوال پوچھے اس بیدھان سوال چناؤں میں ایم فیکٹور اور تشٹری کرن کے ساتھ ہی شبیندو ادھکاری کی چرچہ زور اوپر ہے شبیندو جو کل تک ممتا کسی ناپتی تھے آج خود نندگرام میں ممتا بینر جی کو ہی چناؤتی دے رہے ہیں لہٰذا ہم نے بنگال کی جنتہ سے شبیندو ادھکاری کو لے کر ہی سوال پوچھا کیا شبیندو ادھکاری کے بیجے پی میں آنے سے ٹی ایم سی کو نقصان ہوگا 34.5 فیصدی لوگوں کا ماننا ہے کہ شبیندو ادھکاری کے بیجے پی میں آنے سے ٹی ایم سی کو نقصان ہوگا 15.4 فیصدی لوگوں کا کہنا ہے کہ نقصان تھوڑا بہت ہوگا جبکہ 49.9 کی رائے بلکل نہیں ہے ہمارا بگلا سوال اسی سے جڑا تھا کونسی پارٹی اب نندگرام سیٹ جیت رہی ہے 46 فیصدی لوگوں نے ٹی ایم سی کی جیت پر مہر لگا دی جبکہ 36.1 فیصدی لوگ بیجے پی کی جیت کا بگل بجاتے نظر آئے کونسی پارٹی اب نندگرام سیٹ جیت رہی ہے 43.6 فیصدی لوگوں نے مانا کہ سنگرام سیٹ پر ٹی ایم سی کا قبضہ ہو سکتا ہے حالانکہ بیجے پی کی جیت کو 34.7 فیصدی لوگ تیم آنتے دیکھیں 9.1 لوگوں کو ہی کونگرام سیٹ پلس لیفٹ پلس آئی سیٹ کی جیت پر یقین ہے پشمنگال کی بات اب بات اصم کی کرتے ہیں اصم ویدان سبا چناب میں بھی ہر آج نیتک پارٹی جیت کا دعا کر رہی ہے اور اگر ایسے میں ٹی وی نائن بھارت ورش اور پلس ٹویٹ نے اصم کی جنتہ کا موٹ سمجھنے کیلئے ایک بڑا اوپینین پول کیا ہے جس میں ایک بار پھر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیترت کی اگر بات کی جائے تو پھر یہاں پر جو آکڑے ہیں اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں اینڈیے 75 سیٹ یو پی اے 50 سیٹ اور ان تین سیٹ یہاں پر دکھائی دے رہی ہے یعنی کی اصم میں کسے کتنی سیٹیں ملیں گے اگر اس کی بات کی جائے تو کل ایک سو چھبیس میں سے معاملہ اینڈیے کے فیور میں زیادہ جاتا دکھائی دیتا ہے یو پی اے صرف پچاس سیٹ پر اٹک رہی ہے ان کو تین سیٹ مل رہی ہے اب اگر ووٹ شیئر کی بات کریں تو آپ جو دیکھیں گے اس میں اس کو ذرا گور کریں اینڈیے کو 45 فی صدی اینڈیے کو ووٹ شیئر کی اگر بات کریں تو 45 فی صدی ووٹ شیئر مل رہا ہے یو پی اے کو قریب قریب 40 فی صدی اور ان کے اگر بات کی جائے تو 15.3 فی صدی یعنی کی یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ آکڑا ہے لیکن 45 فی صدی ووٹ شیئر اور وہ بھی انٹی انکمبنسی کو لڑتے ہوئے یہ اپنے آپ میں روچک ہے حاصل میں بھی پہلے چنان کا چناف 27 مارچ کو ہونا یہاں تین چنانوں میں مددان ہوگا اور دو مئی کو ہی چناف پرانام گھوشت کیے جائیں گے لیکن اصم سے ایک بار پھر چلتے ہیں پشن منگال کے چنافی میدان میں جہاں آج بھی ریلیوں کا ریلہ رہا کل شام منگال میں پہلے چنان کے مددان کے لیے پرچار تھم جائے گا اس کے پہلے آج وہاں دو بڑی ریلیاں ہوئیں پردان منتری موڈی اور مکھے منتری ممتہ بینر جی کے بھاشنوں میں آج بہاری اور بھنگلا مانوش کا مددہ چھایا رہا دیکھیں گے ریپورٹ بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے 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 دیدی آج دیدی ایک تھانے کونوں ایک تھانے کونوں بھارت باچی بہرہ گوتنو آئے شب بھارت ماتا کھنٹون بندے پرش بندگال ویدھان سوچناف میں بہاری ہونے کا ویواد شیرش پر پہنچ گیا ہے کانتھی کی ریلی میں پردان منتری موڈی نے کہا کہ بندگال کی بھرتی پر کوئی بہاری کیسے ہوسکتا ہے کیسے ہوسکتا ہے کیسے ہوسکتا ہے اسے پہلے آج پردھان مانتری کی ریلی میک ایسا درشت دیکھنے کو ملا جو ریڈی میڈ ہوتے لوگ تندر میں بہت کم دیکھتا ہے کانتھی کے چنانوی منچ پر بی جے پی کا ایک کارکرتہ جو پردھان مانتری موڈی کے پیر چھونے کے لیے آگے بڑھا تو پردھان مانتری موڈی نے بھی آگے بڑھ کر اس کارکرتہ کے پیر چھو لیے پردھان مانتری نے تورنت کارکرتہ کو اٹھایا اور زمین پر چھپ کر اس کا بھیوادن کیا اس کارکرتہ کا نام ہے انوپ چکرورتی جو کی کانتھی بی جے پی کے جلات دھکش ہیں ہم ہمارا جو سنسکار ہے سنسکریت ہی ہے ہم اس کو ہم پتا ماتا کو ہم سکھا کو ہم پجانیا بکتی کو ہم سنسٹرنگ پردھان کرتا ہوں اب اس کا پیار چھو تا یہ کرنا کے کال ہے اسی لیے ہم آدو کا چھوڑ کے سنسٹرنگ سے پردھان کر دور سے پیار چھونے کے سنسٹرنگ پردھان کرنے کی کوشش پھر کیا ہوا ہم نے آکے ہم کو اٹھایا ہے ہم کو اٹھایا ہے ہم کو اٹھایا ہے ہم کو اٹھایا ہے سردھا دیا ہے ہمارا ایک گورپ کی بات ہے یہ لاکھوں کارے کرتا کے لیے ایک گورپ کا ہے انوپ چکرورتی کا گلہ بھرایا اور وہ ہم سے زیادہ بات نہیں کر سکے لیکن جو تصویریں بینا کچھ کہیں بھی بڑا آثار کرتی ہیں شاید یہ وہی تصویر ہے اب ایک ہی آواز آ رہی ہے بنگال کے ہر گھر سے ایک ہی آواز آ رہی ہے بنگال کے ہر مکھ سے ایک ہی آواز آ رہی ہے دو مائی دیدی جتھے دو مائی دیدی دو مائی دیدی دو مائی دیدی دو مائی دیدی شبط لی لیکن دونوں اپنی اپنی صوبیتہ کے لیے ایک دوسرے کی فکر کرنے لگے ہیں اور اس آم آدمی کو ہاشیے پرک دیا گیا جو پولس ٹیشن میں ریپورٹ لکھانے چاہتا ہے تو اسے تمام پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کاروائی کی بات تو چھوڑ دیجئے دوسری تصویر بیہار کی ہے جہاں ایک قانون کو لے کر ہنگامہ ہیں وپکش کا کہنا ہے کہ نئے قانون سے پولس کو بنا وارنٹ کسی کی گرفتاری کا عدھکار مل جائے گا جو کی غلط ہے وپکش سرکار پر سوڑا کی راجنیتی کا عاروپ لگاتے ہوئے ایک سامانانتر ویدھان سبا چلا رہا ہے جس میں آج مکہ منتری کو برخواس کر دیا گیا ہے لیکن ذرا سوچئے وپکش کو آج سے پہلے کوئی مدہ اتنا اہم کیوں نہیں لگا کہ وہ سامانانتر سرکار چلا تھا کیا یہ بھی سوڑا کی سیاست نہیں ہے تیسری تصویر تاملالڈو کے مندروں کی ہے یہ مندر اپکشت حالت میں بیشہ فاؤنڈیشن کی صدگروں نے سوشل میڈیا پر یہ تصویریں شیئر کی یہ بھی سیاسی سوڑا کا معاملہ ہے ذرا سوچ یہ چناف کے دوران جو لوگ مندر مندر گھوم رہے ہیں انہوں نے دکشن بھارت کے ان مندروں کی فکر کیوں نہیں کی اور چوتھی تصویر ہم آپ کو چھار کن کے دکھا رہے ہیں راج جی کے اس تھاپنا دیوس پر بچوں کو جو چوکلیٹ ملنی تھی وہ انہیں ملی ہی نہیں نیتا اور افسروں نے اپنی سوڑا کو دیکھتے ہوئے فائلوں کو دکھا دیا کہ پانچ کروڑ روپے کی چوکلیٹ بچوں میں باٹ دی گئی ہے لیکن اصل میں اس کی بندر باٹ ہو گئی فکر کورونا کی جس کا سنکرمت دن با دن بڑھتا جا رہا آج ہی کے دن ایک سال پہلے پردھار منتری نے کورونا کے قانون دیش میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا تھا اور پچیس مارچ دوہزار بیس سے دیش میں تعلامندی شروع ہو گئی تھی اب ایک سال بعد پھر لوگ ڈاؤن کی فکر بڑی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ منگلوار کو دیش میں کرونا کے سیتالیس ہزار سے زیادہ نئے کیسے سامنے آئے ہیں دوزو پچھتر لوگوں کی موت ہو گئی ہے سب سے چنتا جنک حالت مہاراشت کی ہے دیش مارچ کو اٹھائیس ہزار چھ سو ننیانوے سے زیادہ نئے کیس درج کیا گئے ہیں اور یہاں ایک سو بتیس کورونا مریضوں کی جان چلی گئی مہاراشت میں آج چار وی آئی پی کورونا پوزٹی پائے گئے ہیں جن میں مکی منتری کی پتنی رشمی تھاکرے ابی نیتہ آمیر خان ریرا یعنی ریل ایسٹیٹ ریگلیٹری ایتھارٹی کے ادھیکش اجوئی مہتہ شامل ہیں ان کے علاوہ راجم ساماجک نیائے منتری دنن جے منڈے دوبارہ سنکرمت ہو گئے ہیں آکڑے بتاتے ہیں کہ دیش کے نئے کورونا سنکرمتوں میں سے ساٹھ فیصدی سے زیادہ کیس مہاراشتر سے ہی ہیں کورونا سے موت کیا اور تالیس پردیشت معاملے بھی یہی سے ہیں جس کے چلتے پردیش کے کئی زلوں میں پھر سے سمپور لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا کیا مہاراشتر میں کورونا کی دوسری لہر بے کابو ہوئی تو ایک بار پھر یہاں لوگ ڈاؤن لوٹ آیا تالابندی کے سہارے پھر سے یہاں کورونا مہماری کو کنٹرول کیا جانے کی تیاری کی جا رہی ہے مہاراشتر کے چار زلے بیڈ، ناندیڑ، پربھنی اور ناگپور میں ٹوٹل لوگ ڈاؤن کا اعلان ہو چکا ہے ناندیڑ زلے میں پچیس مارچ سے چار اپریل تک پوری طرح لوگ ڈاؤن رہے گا بیڈ میں چھبیس مارچ سے چار اپریل تک کمپلیٹ لوگ ڈاؤن رہے گا اس دوران سبھی بازار، اسکول اور کالیج بند رہیں گے سبھی پرائیویٹ آفیس بھی بند رکھنے اور ورک فرم ہوم کرنے کے نردیش دیے گیا ہیں اس دوران میریج ہال، ہوتیل اور ریسٹرنڈ بھی بند رہیں گے یہاں لوگ ڈاؤن کا دوران لوگوں کے باہر نکلنے پر روک رہے گی حالانکہ اس دوران ضروری سرویس جاری رہے گی ساتھی، دود، سبزی، فل کی دکانیں سبھے ساتھ سے لے کر دوپہر بارہ بجے تک کھولی رہیں گے موسیقی وہیں پربھنی زلے میں آج شام سات بجے سے لگ ڈاؤن شروع ہو گیا یہاں پابندیاں 31 مارج تک جاری رہیں گے ناگپور میں پہلے سے ہی 31 مارج تک لگ ڈاؤن لاغو ہے مطلب مہراشت کو لے کر جیسا اندیشہ جتایا جا رہا تھا کرونا سنکرمن پر کابو پانے کے لیے یہاں لگ ڈاؤن کا سہارا لینا ہی پڑا لیکن بیڈ میں دس دن کے لاؤن کا ویروت پھویا ونچت بہوجانہ گھاڑی کے کارکارتاؤں نے زلہ کلیکٹر آفیس کے گیٹ پر پردرشن کیا اور نارے بازی کی جنہیں پولیس نے حراست ملے لی اب سوال اٹھا ہے کہ جب مارچ کے مہینے میں کورونا کی دوسری لہر کافی تیزی سے پہلی تو لاؤن لگانے میں اتنی تیری کیوں اسے سال لوگ ڈاؤن کی گوشنا تب ہوئی تھی جب کورونا کے کیس صرف 536 تھے اور آج 47 ہزار سے بھی زیادہ کیس آ رہے ہیں تو پھر لوگ ڈاؤن لگانے میں اتنی دیر کیوں یہاں ہم آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں دو تصویریں اس میں پہلی تصویر ایک سال پہلے کیے جب لوگ ڈاؤن لگا گیا تب دیش کی پوری آبادی گھروں میں قید ہو گئی تین ہفتے کے بعد کئی بار لوگ ڈاؤن کو آگے بڑھایا گیا اور پورے دیش نے سنکلپ کے ساتھ کرونا گائیڈ لائنز کا پالن بھی کیا لیکن اب جب مہاراشت پنجاب سمیت دس راجوں میں کرونا کی معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو ان تمام راجوں میں لگ بگ سب کچھ نارمل ہے اور لوگ بے خوف گھوم رہے ہیں تو ہماری فکر یہ ہے کہ کیوں نہیں ان راجوں میں کنٹینمنٹ زون کی پہجان کی جائے یہاں لوگ ڈاؤن لگایا جائے اور ان کنٹینمنٹ زون میں 18 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے کووڈ ویکسین انبار کی جائے تاکہ کرونا مہاماری کو روکا بھی جا سکے اور اس کا علاج بھی ہو سکے اور یہ پریاز باقی راجوں کو بھی کرنا چاہیے تاکہ کرونا کی دوسری لہر کو پوری طرح کنٹرول کیا جا سکے آپ کو بتا دیں کہ دیش میں اب تک پانچ کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین دی جا چکی ہے اور ایک اپریل سے پیتالیس سال سے اوپر عمر کے سبی ویکتی کو ویکسین لگانا شروع کر دیا جائے گا سرکار نے یہ نرنے لیا ہے کہ پہلی اپریل سے کوئی بھی ناغرک جو پیتالیس برس یا اس سے ادھک آئیو کے ہیں وہ ویکسینیشن کے لیے ایلیجبل ہوں گے اب کو موربیڈٹیز کی شرط کو ہٹا دیا گیا ہے یہ بھی کہا گیا کہ اس پرکریہ کے لیے جو ریجسٹریشن ہے کووین پر وہ پہلی اپریل سے پرارمب ہوگا یہ نرنے کیوں لیا گیا یہ نرنے اس لئے لیا گیا ہے کہ ہمارے دیش میں کل کوویڈ مرتیو کا 88% مرتیو اس آئیو ورگ میں ہے جو 45 برس سے ادھک ہیں ہیل سیکریٹری راجیش بھوشت نے یہ بھی کہا کہ برائیویٹ سیکٹر 50% سے کم ویکسینیشن میں حصہ لے رہے اس سیکٹر میں حصہ داری بنانے کی ضرورت ہے اب فکر دلنی نسی آر کی جہاں کرونا کے بڑھتے سنکرمان کو لے کر نئی گائیڈ لائنز جاری کی گئے ہیں لوگ ڈاؤن کے ایک سال ہو گئے کرونا کی دوسری لہر لوٹ آئی منگلوار کو دلنی میں کرونا کے نئے کیس 1100 کو پار کر گئے چار لوگوں کی موت ہو گئے اور کنٹینمنٹ زون کی سنکھیاں بھی بڑھ کر 871 ہو گئی اس کے باوجود لاپروہی میں کمی نہیں آئی تو کڑائی کے لیے نئے کانون بنائے گئے ہیں ڈلی میں سارزونیک اسثانوں پر ہولی منانے پر روک لگا دی گئی ہے یعنی کہ ڈلی میں لوگ اب نہ تو کسی سارزونیک جگہ پر اور نہ ہی سوسائٹی یا دفتروں میں ہولی کا جشن مناتے دکھیں گے صرف ہولی ہی نہیں بلکہ نوراتر اور شبہ بارات میں بھی بھیر جھوٹنے پر پابندی لگا دی گئی ہے ڈلی سرکار نے سبھی ہوای اڈوں ریلوے سٹیشنوں انتراجیہ بس ٹرمینلوں پر دوسرے راجیوں سے آنے والی یاتریوں کی رنڈم ٹیسٹنگ کو انیواز کر دیا ہے اور اس کی قواعد شروع بھی ہو چکی ہے رٹی بی سی آر ٹیسٹ یہاں پر چل رہا ہے میرے پیچھے دیکھیں گے پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے اور بقادہ جو یاتری آ رہے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں ان کا یہاں پر دیکھیں بلکل نام لکھا جا رہا ہے اسکین کوڈ ہے وہ لگایا جا رہا ہے اور پوری طریقے سے یہاں پر پوری بیوستہ کی گئی ہے اور یہ بیوستہ اس لیے کی گئی ہے کہ جل سے جل جو کورونا وائرس سے اس کے سنکرمنٹ کو فیلنے سے روکا جا سکے وہیں آپ کو بتا دیں کہ جو ڈھلی میں جو ویکسنیشن لٹی کا کرن لگانے کی جو سمیں سیما تھی اس میں بدلاب کر دیا گیا ہے پہلے یہ سمیں صبح 9 بجے سے شام کے 5 بجے تک تھا آپ صبح 9 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے کر دیا ہے ڈھلی کی طرح ہی کئی راجیوں نے سارجونک اسثانوں پر ہولی منانے پر روک لگا دی ہے یوپی ہریانہ مہراش مدھے پردیش نے بھی ہولی کے سارجونک جشن پر پابندی لگائی ہے اگر آپ کو اپنی سوسائیٹی میں ہولی منانی ہے تو پہلے پرشاہشن سے اجازت لینی ہوگی ڈھلی سسٹے نوڑا میں بھی سارجونک کارج کرم کے لیے پرمیشن کو نیوال کیا گیا ہے یہ پرمیشن پولیس افسر یا پرساسن سے آن لائن لے جا سکتی ہے کسی بھی اتصاب میں ساٹھ ورس سے ادھک عمر کے لوگ اور دس ورس سے چھوٹے بچے اور گمبھیر بیماری سے جوج رہے لوگوں کو شامل نہ کرنے کے آدیش دیے گیا ہیں اس کے علاوہ پچیس مارچ سے ڈلی سے نوڑا جانے اور ڈلی سے آنے والے لوگوں کی رنڈم کورونا ٹیسٹنگ کی جائے گی کورونا کے بڑھتے سنگرمڈ پر کیندری سواست منترانہ نے راجیوں کو چٹھی بھی لکھی ہے اور کہا ہے کہ تیوہاروں پر بھیڑ روکنے کے لیے سکت فیصلے نے اور اب فکر بھی یہی ہے کہ کورونا سنگرمڈ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جلد سے جلد سکت فیصلے لیے جائے اب فکر خاکیوں اور خادی کے کیل کی ممبئی کے مہا وصولی کیس کو لے کر مہراشت سرکار کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں آج بی جی پی نیتا کریٹ سمایہ نے ایڈی یعنی پرورتر ندیشالہ کی عدکاریوں سے ملاقات کی اور شکایت کی کہ سچن واجے نے ہزار کروڑ سے زیادہ کی وصولی کی ہے کریٹ سمایہ نے یہ جانکاری ٹویٹ کر کے دی اس سے پہلے بدھوار صبح کریٹ سمایہ نے ایک بیان جاری کر سچن واجے کے لیندین کی جانچ کرنے کی مانگ بھی کی تھی انہوں نے آروپ لگایا تھا کہ سچن واجے گینگ نے دو ہزار بیس دو ہزار اکیس میں ہزاروں کروڑ روپے وصول کیے تھے یہ پیسے کہاں سے کہاں گئے اس کی جانچ این آئی اے ایڈی ریزر بینک ریجسٹرار آف کمپنی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو کرنی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سورس آف فنڈ فلو آف فنڈ کیش مانی ٹریل بٹکوائن کا استعمال بینامی ٹرانزیکشن ان سب کی بھی جانچ ضروری سچن واجے گینگ نے جو دو ہزار بیس اکیس میں ہزاروں کروڑ روپے وطول کیے وہ پیسے کہاں گئے اس کی جانچ این آئی اے ایڈی آر بی آئی آگو سی انکم ٹیکس نے کرنی چاہیے اس پرکار کا پتر میں نے ان سب ڈپارٹمنٹ کو دکھایا باتچیت بھی کی ہے دراصل جب سے مومبئی پولیس کے پور کمیشنر پرمبیر زنگ کی چھتھی سامنے آئی ہے تب سے کریٹ سمائیہ اور پوری بی جے پی مہاراش سرکار کے خلاف حملہ ور ہو گئی ہے آج مہاراش کے پور بکھی منتری اور نیتہ پرتفکش دیوین فرنویس نے مہاراش کے راجپال سے ملاقات کی فرنویس کے اگوائی میں بی جے پی نیتاؤں نے راجپال بھگت سنگھ کوشیاری کو ایک لسٹ سوپی جس میں گڑھ بڑیوں کی جانگاری ہے فرنویس نے آج پھر کہا کہ راج میں مہا وصولی کی سرکار ہے جس پر سی ایم ادھو کی چپی چنتہ جنک ہے موسیقی وہ کون لوگ ہے جو کنورسیشن میں آتے ہیں وہ کون لوگ ہے جن تک مال پہنچتا ہے وہ کون لوگ ہے جو اس کا کوارڈنیشن کرتے ہیں یہ ساری چیزیں بہار آئے گی اس لیے تو آپ نے اس کو چھپا کر رکھا اب یہ کینڈریہ گرہ منترالے تک پہنچا ہے جلدی دھیان میں آئے گا اس کے پیچھے کیا ہے ادھو مہاراش میں آج کئی سینئر پولیس افسر سو کروڑ کی وصولی کے آروپی مہاراش کے گرہ منتری سے ملے جن میں ممبئی پولیس کمیشٹر حیمت نگرالے بھی شامل تھے ان سب ہی پولیس ادھکاریوں نے اندیش مک کے گھر پر جا کر ملاقات کی تو صاف ہے کہ خاکی اور خادی کے گٹ جوڑ سے ان کی ساکھ جس طرح کٹ گھرے میں خڑی ہے اسے بچانے کی قواعد کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں آج ممبئی پولیس کے پور پولیس کمیشٹر پرمبیر سنگھ کی یاچکہ پر خارج یاچکہ خارج ہو گئی ہے اس پر سپریم کورٹ نے کیا کچھ کہا اب یہ دیکھیں عدالت میں سنوائی شروع ہوتے ہی جسٹس انجا کشن کال اور جسٹس آر سباش ریڈی کی بینچ نے کہا کہ آپ نے اندیش مک کو پکشکار کیوں نہیں بنایا اس پر پرمبیر سنگھ کے کاؤنسل مکل رودگی نے کہا کہ ہم اندیش مک کو پکشکار بنا لیں گے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ معاملہ بہت گمبیر ہے آپ ہائی کورٹ میں یاچکہ لگائیں اس پر مکل رودگی نے کہا کہ وہ آج ہی ہائی کورٹ میں یاچکہ لگائیں گے اور چاہیں گے کہ معاملہ کل سنا چاہے وہ در انٹیلیا کیس کی جانچ بھی اب نائیے کرے گی تھانے کی مکہ مجسٹریٹ کورٹ کے آدیش کے بعد آج ایٹی ایس نے اس کی فائل نائیے کو سوپ دی اور نائیے نے انٹیلیا کیس کے آروپی سچند واجے کے خلاف UAPA یعنی Unlawful Activities Prevention Act کے تحت معاملہ درچکہ لیا ہے اس کے علاوہ نائیے کو واجے کے خلاف کچھ اور نئے سراغ بھی ہاتھ لگے گا کل ہم نے آپ کو ممبئے کے فائیو اسٹار ہوتل ٹرائیڈنٹ کی تصویر دکھائی اور بتایا کہ اسی ہوتل میں فرجی آدھار کارٹ کے سہارے ممبئے پولیس کا اے پی آئی سچند واجے ٹھہہ رہا تھا اور انٹیلیا کیس سے لے کر مہا وصولی کی ساجس تک یہیں رچی گئی ہوتل کے CCTV فوٹیج کی جانچ میں واجے کے ہاتھ میں بیگ بھی دیکھے گئے اور ساتھ میں ماسک پہنے ایک محلہ بھی دیکھی اب نائیے نے اس میسٹری گل کی پہچان تیز کر دی سچند واجے کو لے کر نائیے ہر روز نئے کھلاسے کر رہا ہے نائیے ستروں کے حوالے سے جو نیا کھلاسہ ہوا ہے اس کے مطابق ممبئے کے ایک جویلری شوروم کا مالک سچند واجے کے لیے ہوتل بک کیا کرتا تھا اسی شخص نے ٹرائڈنٹ ہوتل میں واجے کے لیے سو دنوں تک کی بکنگ کی تھی روم بکنگ کے لیے اس شخص نے ایک ٹریول ایجنسی کو کاریب پچیس لاکھ روپے دیئے تھے نائیے ستروں کے مطابق ممبئے کے کئے ہوتل میں سٹے واجی ریکٹ چل رہے تھے جسے سیکرٹ کیا رہا تھا نائیے کو شک ہے کہ سچند واجے کے یو اے کے سٹے واجوں سے بھی سممند تھے نائیے ہوتل کے سی سٹی وی فوٹیج اور ویسٹر ڈیٹیلز کو بھی خنگال رہی ہے کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ منسوک کیس کا ایک آر اوپی ونائیہ شندے بھی فائیو اسٹر ہوتل میں سچند واجے سے ملتا جلتا تھا سوتروں کے مطابق سچند واجے نے ونائیہ شندے کو ہی ہوتل اور کاروباریوں سے اگاہی کا جمعہ سوپا تھا ونائیہ ہن پیسوں کے لیندین کا حساب بھی رکھتا تھا اور افکر بچوں کی اور ہمارے آپ کے جیسے ان لوگوں کی جو ٹیکس دیتے ہیں جس پیسے سے جھارکھنڈ کے بچوں کو چوکلیٹ ملنی چاہیے تھی وہ پیسہ نیتا اور افسر مل کر کھا گئے خود دیکھیں گھٹنا تب کی ہے جب جھارکھنڈ میں رگورداز کی سرکار تھے سرکار نے پانچ سال پہلے پندرہ نومبر کو جب اپنا ستھاپنا دیوست منایا تو کارجکرم کو بھبے بنانے کے لئے کروڑوں روپے کھرچ کر دیا رگورداز سرکار میں کیبنیٹ منطری رہے اور بعد میں رگورداز کو انہی کی سیٹ سے چناؤ ہرانے والے ویڈھایک سریو رائے کا آروپ ہے کہ ستھاپنا دیوست کے دن بچوں کو چوکلیٹ اور ٹی شرٹ دینے کے لئے قریب پانچ کروڑ روپے کھرچ کرنے کا دعویٰ کیا گیا لیکن بچوں تک کچھ بھی نہیں پہنچا کافی اور ٹی شرٹ ملا کر سریو رائے نے ٹی وی نائن بھارت ورش کو بتایا کہ سرکار کی اور سے ویت منطری رامیشر اوراو نے مانا کی گربڑی ہوئی ہے ماملہ ہائی کورٹ میں بھی پہنچ گیا ہے لیکن راجی کے شکشا منطری بننا گپتہ کو اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں مجھے اس بس میں کوئی جانکاری نہیں ہے مجھے جانکاری نہیں ہے اگر اس ماملے میں ذرا بھی سچائی ہے تو سوچئے بچوں کے حصے کی چوکلٹ کھا جانے والی راجنی تھی اور ہمارے آپ کے ٹیکس کے پیسے پچا جانے والا سسٹم کیسے اور کب تک چلے گا اور اب دیکھتے ہیں جو ہے سو ہے دنیش قاطم بجلی بچانے والے اتنے بلب آنے کے بعد بھی بجلی کا بلی پڑھتا کیوں جا رہا ہے میڈیکل سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود کورونا کابو کیوں نہیں آ رہا اندرہ کے سمجھے غریبی ہٹانے کی کوشش کے باوجود بھی غریبی کیوں نہیں ہٹی محلاؤں کے خلاف اپراد میں کڑی سزا کا پراؤدھان کیے جانے کے باوجود یہ اپراد کم کیوں نہیں ہوتے اتنے سنسادنوں کے ہو جانے کے باوجود انسان خوش کیوں نہیں رہتا جیسے جیسے وکاس ہو رہا ہے دنیا سے شانتی اور سکون گائب کیوں ہوتے جا رہے ہیں ہوا پانی کو زہریلا کر کے کیے جا رہے کاموں کو ہم وکاس کیوں کہتے ہیں خادوں کیٹ ناشکوں نے اوپچ کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی بڑھا دی پھر اس بارے میں گم بھیرتا سے سوچا کیوں نہیں جا رہا بڑھتے کورونا سے سارجنک خولی پر پابندی ہے پھر چناوی ریلیوں پر کیوں نہیں لگ رہی پرفیکشن کے ساتھ کام کرنے والے آمیر کو بھی کورونا کیوں ہو جاتا ہے مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کو آئیں تو بتائیے گا پاکی تو جو ہے سو ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر